جھوم اے دل میرا جان بہار آئے گا پیار مہکے گا امم گوں پہ مکھار آئے گا جھوم اے دل میرا جان بہار آئے گا اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین کانوں میں رس گھولتے ہوئے دل میں اتر جانے والی برے سغیر کی دلکش آوازوں کا تذکرہ ہو تو پاکستانی گلوکار مسود رانہ کا نام ایک موتبر حیثیت سے سامنے آتا ہے ہر انداز کے گیتوں کو اپنے سروں سے لا زوال بنانے والے مسود رانہ کو ہم سے جدا ہوئے 26 برس کا طویل عرصہ بیٹ چکا ہے مگر وہ اپنے فن کے ذریعے آج بھی اپنے پسند کرنے والوں کو اپنی آواز کی خوبصورتی سے محضوظ کر رہے ہیں اور جب تک اچھے میوزک کے ساتھ سر اور لے کی قدر کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں مسود رانہ کی آواز اسی طرح شاندار طریقے سے فضاؤں میں اپنی انفرادیت کے ساتھ گونچتی رہے گی اردو اور پنجابی زبان کے گیتوں کو یکسہ محارت کے ساتھ گا کر مسود رانہ نے جس طرح اپنے فن کا لوہا منوایا اور اپنی آواز کا جادو جگا کر ہزاروں گیتوں کو لا زوال بنایا یہ عزاز کسی دوسرے گانے والے کے حصے میں نہیں آسکا چھے اگست 1938 میں قیام پاکستان سے قبل جنم لینے والے چودری مسود احمد رانہ نے خوش سنبھالا تو ان کے اندر کے فنکار نے انہیں بے چین کرنا شروع کر دیا پاکستان بننے کے بعد مسود رانہ کی فیملی نے میرپور خاص سندھ میں رہائش اختیار کی جہاں وہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں مختلف گلوکاروں کے گائے ہوئے گیت گا کر شہرت حاصل کرنے لگے پاد ازاں انہوں نے اپنی منزل کی جانب گامزن ہوتے ہوئے ایک میوزک گروپ جوائن کیا جس میں فلم سٹار ندیم اور اخلاق احمد بھی گلوکار کی حیثیت سے حصہ لیتے تھے روشنیوں کے شہر کراچی میں منقد ہونے والی اکثر تقریبات میں مسود رانہ نے اپنی آواز سے ہزاروں دل جیتے جس جس نے بھی ان کی آواز سنی وہ ان کا دیوانہ ہوتا چلا گیا 1955 میں مسود رانہ نے پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے شہرت اور مقبولیت کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا جہاں ان کے گیتوں نے ہوا کے دوش پر پورے ملک میں ان کی پہچان بنانے کی بنیاد رکھی مسود رانہ کی آواز کو سننے والوں کی اکثریت کی رائے تھی کہ ان کی آواز فلم کے لیے بہت زیادہ موضوع ہے اگر وہ پلی بیک سنگر کے طور پر اپنا کیریئر سٹارٹ کریں تو ایک بڑے گلوکار کی حیثیت سے بہت مقبولیت حاصل کریں گے مسود رانہ کا اپنا بھی یہی خواب تھا کہ وہ فلموں میں اداکاری بھی کریں اور ساتھ میں گلوکاری کے شعبے میں بھی اپنے فن کا لوہا منوائیں ان کے خوابوں کو تعبیر 1962 میں فلم انقلاب کے ذریعے ملی جس میں انہیں پہلی بار پلی بیک سنگر کے طور پر گیت گانے کا چانس دیا گیا پہلی ہی فلم نے ملک کے تمام بڑے موسیقاروں کو مسود رانہ کی طرف متوجہ کر دیا اور یوں ہر آنے والے نئے دن کے ساتھ انہیں ہر فلم کی ضرورت سمجھا جانے لگا مسود رانہ کو ان کی کئی خوبیاں اپنے ہم مصر گلوکاروں سے ممتاز کرنے لگیں جن میں ان کے کمالے فن کو ہر سطح پر پذیرائی ملنا شروع ہوئی وہ ہر سٹائل کے علمیاں اور تربیہ گانوں کو دھیمیں اور انچے سوروں میں گانے والے پہلے گلوکار بنیں اور آج بھی یہ عزاز ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خاص واقعہ سناتا چلوں جسے آپ یقیناً پہلی بار سنیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسود رانہ کتنے بڑے گانے والے تھے اور ان کی آواز میں ایسی کیا خاص خوبی تھی کہ انہیں پاکستان کا محمد رفی بھی کہا جانے لگا تھا موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے احباب اس بات سے واقف ہیں کہ مسود رانہ کو انچے سرو میں گانے کی وجہ سے ہی بہت زیادہ پسندیدگی سے نوازا گیا برے سغیر میں بھارتی گلوکار محمد رفی کے علاوہ انچے سرو میں گانے کے لیے مسود رانہ کو ماسٹر سنگر مانا جاتا ہے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ محمد رفی کی گاڑی چلانے والا نوجوان ڈرائیور پاکستان سے تعلق رکھتا تھا اور وہ گلوکار مسود رانہ کے فن کا جنون کی حد تک شہدائی تھا مسود رانہ کے اس فین کے پاس ان کے گانوں کی بہت زیادہ کولیکشن موجود تھی اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتا کہ جب بھی موقع ملا وہ مسود رانہ کی آواز محمد رفی کو ضرور سنائے گا یہ چانس اسے اس وقت ملا جب محمد رفی بیرون ملک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے مشہور زمانہ ویمبلے حال میں پروگرام کر کے محمد رفی رات گئے فارق ہوئے تو تھکن اور نیند نے ان کا برا حال کر رکھا تھا وہ ہوتل جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو ان پر نیند نے پوری طرح سے غلبہ ڈالنا شروع کر دیا یہ انیس سو اکتر کی بات ہے ناظرین جب ہوتل جاتے ہوئے پاکستانی ڈرائیور نے مسود رانہ کا فلم نیند ہماری خواب تمہارے کے لیے گایا ہوا گی تیپ ریکارڈر پر پلے کر دیا محمد رفی کے کانوں تک گیت کی آواز پہنچی تو ان کی نیند ہی اڑ گئی وہ کچھ لمحے سوچتے رہے اور پھر انہوں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یار مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے یہ گانا کس فلم کے لیے گایا ہے ڈرائیور نے جواب دیا سر یہ آپ کا نہیں پاکستان کے مسود رانہ کا گایا ہوا گیت ہے جس پر محمد رفی نے تاریخی الفاظ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تو پاکستان کے پاس بھی محمد رفی موجود ہے یہ گانا لیجنڈ ہیرو وحید مرات پر پکچرائز کیا گیا جس کے بول تھے میرا محبوب آ گیا من میرا لہرہ آ گیا دل کی امنگیں ہوئی جواں میرا محبوب آ گیا من میرا لہرہ آ گیا دل کی امنگیں ہوئی جواں میرا محبوب آ گیا ایک عظیم گلوکار کے یہ الفاظ مسود رانہ کی فنی عظمت کو بہت پڑا خراج تحسین ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بہت سریلی اور لا جواب آواز کے مالک مسود رانہ چونتیس برس تک فلموں کی ضرورت بنے رہے اور وہ واحد گلوکار بھی کہے جا سکتے ہیں جنہیں فلم میکرز اور میوزک کمپوزر کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکے مسود رانہ کے گائے ہوئے گیت آج بھی سنے اور دیکھے جاتے ہیں یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ مسود رانہ کی آواز ہر فلمی اداکار پر اس کی شخصیت کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہزاروں فلمی گیت گائے ویڈیو کے آغاز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ مسود رانہ کو اداکاری کا بھی بہت زیادہ شوق تھا انہوں نے فلمی ہیرو کی حیثیت سے بھی کام کیا مگر اچھے اداکار ہونے کے باوجود وہ اس فیلڈ میں زیادہ نمائیہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے یار بادشاہ دو مٹیارہ اور شاہی فقیر مسود رانہ کی اداکار کی حیثیت سے وہ فلمیں ہیں جن میں آپ انہیں اداکاری کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مسود رانہ کے گائے ہوئے فلمی گیتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جن میں ان کے گائے ہوئے قومی طرح آنے بھی شامل ہیں جو سننے والوں میں ایک جوش اور ولولا پیدا کر دیتے ہیں یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو جو بلیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے تروپانوں کو یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو مسود رانہ کے تمام ہی گیت بہت پسند کیے گئے لیکن یہاں میں ان کی ان فلموں کا ذکر کر رہا ہوں جو ان کے یادگار گیتوں کی وجہ سے بھی دیکھی اور پسند کی گئیں ان فلموں میں ہمراہی، ڈاچی، بنجارن، انقلاب، بریا ملہ، عشق میرانا، دو متیاراں، غیرت دا نشان، دل لگی، پاک دامن، آنسو، نوکر ووٹی دا، ہتھ کڑی، وارنٹ، فراد، جوگی، دامن اور چنگاری، نیند ہماری خواب تمہارے، دل میرا دھڑکن تیری، عشق نچاوے گلی گلی، پیار کرن تو نہیں ڈرنا، اور ناظرین سینکڑوں فلمیں ایسی ہیں جن میں مسود رانہ نے بہترین گائیکی کا مظاہرہ کیا ایک محتاط اندازے کے مطابق انہوں نے چھے سو کے قریب فلموں میں اپنی گائیکی کا ہنر پیش کیا اور موت کے سفر پر روانگی تک وہ پردہ سیمی کے لیے اپنی آواز کا جادو جگاتے رہے چار اکتوبر 1995 کو لاہور سے صادقہ بات جاتے ہوئے ٹرین میں دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے مسود رانہ اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے ان کی موت سے برے صغیر میں گائیکی کا ایک منفرد اور یادگار باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا مسود رانہ کو ان کے بے مثال فنے گائیکی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئیے دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہوں غلطیوں اور کوتائیوں کو معاف فرما کر مرہوم کے درجات بلند کریں آمین سم آمین میرے دیکھنے والوں کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھئے اس سے آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ